سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں زشان برشیر یوٹیو پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ہیڈلائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کی جانے بڑھتے ہیں افغانستان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں جو کہ اب ارشرف غنی حکومت کے ہاتھ سے نکلنے لگا ہے طالبان دار الحکومت کابل سے گیارہ کلومیٹر دور علاقے تک پہنچ گئے پکتکہ اور کنڑ کے دار الحکومت پر بھی قبضہ کر لیا ارشرف غنی کا کہنا ہے کہ مزید ہلاکتوں اور تشدد کی اجازت نہیں دیں گے ادھر قطر کے وزیر خارجہ نے طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے ملاقات میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا حکومت نے پیٹولی مسنوات کی قیمتیں پھر بڑھانے کی تیاری کر لی ہے پیٹول پچاس پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے جہور کے نوجوانوں نے وطن عزیز سے محبت کا انوکھا اظہار کر دیا دو لاکھ بوتنوں کے ڈھکنوں سے سب سے بڑا پرچم بنا جالا حمران یونس کے ریپورٹ دیکھتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ مناظر ہیں کہنا کے شہزادہ پنڈ کے جہاں تین نوجوانوں نے ایک سالہ محنت سے ریگلر بوتلوں کے دو لاکھ سے زائد ڈھکن اکٹھے کر کے ساتھ گھنٹوں میں دنیا کا سب سے بڑا پرچم بنا کر مادر وطن کو خراج تحسین پیش کیا ہے خیال تھا کہ اگر مجھے موقع ملا انشاءاللہ میں بوتل کیاپس کی استعمال کرتے ہوئے اسی طرح کے بڑا جھنڈا ڈیزائن کروں گا اور پاکستان کا نام روشن کروں گا اس سے قبل بھارت میں چوراسی ہزار چار سو ڈھکنوں سے ترنگا تیار کیا گیا تھا نوجوانوں کی اس محنت کو دیکھنے کے لیے گاؤں والوں کی کسیر تعداد بھی موجود تھی ہمارے گاؤں میں یہ بچوں نے محنت کی ہے ایک ایک ڈھکن کٹھا گیا ہے ہمیں بہت خوشی ہے دو لاکھ سے زائد ڈھکنوں سے بنائے جانے والے پرچم کی لمبائی پچپن فٹ اور چڑائی تیز فٹ ہے ازادی کے جشن کو منانے کے لیے نوجوان نتنے طریقے اپناتے ہیں لیکن لاکھوں ڈھکنوں کے ساتھ قومی پرچم کو بنا کر شہزادہ گاؤں کے نوجوانوں نے اپنی خوشی کے اظہار کا بہتر رستہ تلاش کیا ہے کیمرامین وسیم نصار کیمرائی امران یونس لاہور اور شخوپورہ میں یومِ ازادی کے موقع پر پرچم کو شائع کی تاریخی کمپنی باغ میں منعقد ہوئی صوبائی وزیر میاں خالد محمود، دیپٹی کمیشنر اسخجو یا اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی شخوپورہ میں یومِ ازادی کے موقع پر پرچم کو شائع کی تقریب تاریخی کمپنی باغ کے جناح ہال میں ہوئی صوبائی وزیر میاں خالد محمود، دیپٹی کمیشنر محمد اسخجو یا اور ڈی پیو احسن سیف اللہ سمیت ارکان ایسمیو اور شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت کی پولس کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی یومِ ازادی کا کیک بھی کارا گیا صوبائی وزیر نے دیپٹی کمیشنر محمد اسخجو یا کے ہمراہ وزیراعظم کے کلین گرین پاکستان مہم کے تحر تاریخی کمپنی باغ میں پودے لگائے اللہ تعالی اس ملک کو قائم و دائم رکے یہ ملک ہے تو ہم ہیں جائے سب کچھ بھی ہمیں گربان کرنا پڑے ہم کریں گے اس ملک کی خاتے دن آج کا دن جو ہے وہ ایک تجید احد کا دن ہے کہ ہم سب اس ملک کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا جو ہمارا کردار ہے وہ ادا کریں پوری پاکستانی قوم سے اپیل ہے کہ آج کے دن کی نسبت سے آپ اس خطے سے اس مٹی سے اس درتی سے پیار کریں میاں خالد محمود اور ڈیپٹی کمیشٹر محمد اسکجو یار ڈسٹرکٹ جیل گئے اور قیدیوں میں تحائف تقسیم کیے جس موقع پر صبائی وزیر اور ڈیپٹی کمیشٹر کا کہنا تھا کہ قیدیوں کو اپنی کیے جرائم پر سوچنا چاہیے کہ آزادی کا دن قید میں کیوں گزار رہے ہیں پاک پتن میں عرص حضرت بابا فرید الدین مسود گن شکر احمد اللہ کی سب سے بڑی رسم بہشتی دروازے کی کفل کشائی کر دی گئی ہے اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں شہزاد حنیف ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد آگاہ کیجے گا آج بلکل برے سگیر پاکو ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسود گن شکر احمد اللہ علیہ کے ساتھ سو ناسویں سلانہ اس کی جو تقریبات ہیں وہ اپنے روش کو پون چکی ہیں دربارشی کے سب سے جو بڑی رسم ہیں بہشتی دروازہ وہ دیوان مدود مسود چشتی کی جانب سے ادعہ کر دی گئی ہیں جبکہ اس دفعہ کرونا ویرس کے پیش نظر جو بہشتی دروازہ پانچ روز کی بجائے دو روز کے لیے کھولا جائے گا جس میں مقصود دیوان فیملی گزریں گے جبکہ عام ظاہرین کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈی پی آف حیصل مختار کی جانب سے جو سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامت کیے گئے ہیں ایک سو ستر کیمرے سیسٹریف کیمرے لگائے گئے ہیں جن کی مدد سے دربار پر نگرانی کی جا رہی ہے میرے ساتھ کچھ زہرین مجود ہیں سلامباد سے ہوں اور سولہ سال سے لگاتار حاضری ہو رہی ہے اور سب سے بڑی حاضری جو ہے بہشتی دروازے کی ہے اور مسلسل میری حاضری اللہ تعالیٰ نے میرے انسیب میں لکھی ہوئی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے بڑا روحانی سکون ملتا ہے آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں زہرین کی بہت بڑی تعداد جو بہشتی دروازے کی سوادت اسکار رہی ہے حق فرید یا فرید کی صدائیں گونج رہی ہیں شرزاد بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے